اسلام علیکم آج میں میں بنانے لگی ہوں ماٹر کیمہ ماٹر نے فریز کیا ہوا تھا اس کو نکال کے میں نے ٹکا رکھ لیا واش کر کے فریز کیا تھا یہ دفعہ پھر میں نے اس کو واش کر دیا اور یہ سٹین ہو رہا ہے یہ میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا موٹا موٹا کاٹ لیا و دو میڈیم سائز کی ٹیمائٹر لیا ان کو موٹا موٹا کاٹ لیا اور ترین بڑی ہری میٹھشیں لیکن اکنے موٹے کا پیسیز کر لیا موٹے موٹے اس لئے گئیں گے اس کو میں کروں گے گرائنڈ یہ جگ میں میں نے سب کچھ ایڈ کر دیا ہے اب اس میں ہاف کا پانی ایڈ کر کے اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے میں کمائے ایڈ کریں گے اور یہ گرائنڈ کیا ہوا پیسٹ پیاسٹ مارٹر اور ہری مرچ کا ساتھ ہیٹو چکن کیوپس سوری چکن کیوپس نہیں ادراکلسن کے پیسٹ کے منی کیوپس بنائے میں یہ اس طرح دو عدد ہم یہ ایڈ کر دیں گے میں نے ککر میں کمائے اور پیاز ٹماٹر ہری مرچ ادراکلسن کے پیسٹ کے ساتھ ساتھ سپائسز بھی ایڈ کر دی ہیں ریڈ چیلی ٹو ٹی سپونٹ ٹرمنگ پاوڈر ون ٹی سپونٹ سالٹ ہے ون ٹی سپونہ کری انڈر کرش ون ٹی سپونس صابت گرم مسالہ ایس میں ایک بڑی لائچی چھوٹا سا دارچینی کا پیسٹ ہے یہ اس طرح پانچ شیل کالی مرچیں صابت دو تین لونگ ہے اور مکس میں ایڈ کرسوڑا آسار دیئے بہت ہی گھر کے بلکل سادہ مسالوں سے ہم یہ ہنڈی بنائیں گے یہ سارے سپائسیز ایڈ ہو گئے ہیں سپائسیز کو اچھی طرح مکس کر کے میں یہ ایک کا پانی ایڈ کر دوں گی اس میں اور ہم ککر کا ڈھکن بند کر کے ہم اس کو پکائیں گے میں نے ککر کو ڈھک کر رکھ جیا تھا اور اور موسٹ یہ تیز ہی آنچ ہے میڈین تھوڑی سی ہائی جب ویسر بولنا سٹارٹ ہو جگہ تو ٹیل منٹس دینا ہے ہم نے اس کیمے کو ٹیل منٹس میں کیمہ بڑی چی طرح گل جائے گا ہم ٹائم نوٹ کر دیں گے میں نے ٹائم نوٹ کر لیے ٹیل منٹس کے بعد اس کو آنچ کو بند کر کے جب تک اس کی ایئر نکل جائے گی پھر ہم کھولیں گے کوکر کا ڈھکن کھولا میں نے ٹیل منٹس کے بعد تو کچھ اس طرح کی کنڈیشن ہے یہ کیمہ اور اس میں مسالہ ڈالا تھا گرائنڈ کر کے وہ سب کچھ گل چکا ہے اس کے اندر اب ہم مٹر ایڈ کر دیں گے یہ مٹر میں نے واش کر کے رکھیں گے اور ساتھ ہی ہم اوئل بھی ایڈ کر دیں گے میں نے مٹر ایڈ کر کے مکس کر لیے ہیں اندر میں نے اوئل بھی ایڈ کر دیے کیونکہ اب اس میں مٹروں کو پکائیں گے کیمہ کے اندر پانی بلکل ڈرائی ہو جائے گا اس کا اوئل جب باہر نکلنا شروع ہو جائے گا اچھی طرح بھون کر پھر ہم ہانڈی تھیار کر لیں گے انشاءاللہ میں نے ٹیسٹ کی تھی بہنا مزیدار ٹیسٹ کیا تھوڑا سالٹ کم تھا میں نے سالٹ ایڈ کر دیا اب اس کو ہم ڈھک کر پکائیں گے تاکہ مٹر بھی اچھی طرح گل جائیں پریشر میں نہیں پکائیں گے اب ویسے ہی سادھا ڈھک کر پکائیں گے اس دن مٹر اور کیمہ کو میں نے اوئل موسٹ 5-7 منٹس کو کیا ہے مٹر بھی نگل گئے اچھی طرح اور اوئل موسٹ پانی بھی ڈرائی ہو گیا ہے تھوڑا بہت ہے ہلکا ہلکا وہ بھی ڈرائی ہو جائے گا اوئل نکلنا شروع ہو گیا اس کے اچھے طرح بنائی کر لیں گے پھر ہمارے مزیدار سا مٹر کیمہ تیار ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھیں ہمارا مٹر کیمہ کی ہنڈی بڑی زبردستی تیار ہو چکی ہے اوئل چھوڑ گیا ہے کیمہ نے بڑی اچھی بھون رہی ہے اس میں ہم فریش کرینڈر ایڈ کریں گے میں نے کٹ کے واش کر کے رکھا ہوں سالن کی سٹیم کی وجہ سے کیمرے کے اوپر بوٹر آگیا تھا یہ دیکھیں میں نے کٹ کے واش کرینڈر ایڈ کیا ہے اس کی طرح پر کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو گی شاوٹ کرتے کی کھاتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھیں مٹر کیمہ کی ہنڈی زبردستی تیار ہے شکریڈ سے شکریڈ مٹرک مٹر رہ تیار ہیں مٹر رہㄓ سال عامrite